السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس طریقے سے کروڑ و نعمت آئیسی آدھا کی ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا شکر آدھا کرنا تو دور ہمارے دل و دماغ میں اس کے اوپر شکر آدھا کرنے کا خیال بھی نہیں پیدا ہوتا ایک چلی آج میں خاص طور پر اس بات کو محسوس کرتا ہوں جب بھی میری اکثر لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو سب کچھ دینے کے باوجود بجائے اس کے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پر شکر آدھا کرتے وہ ہمیشہ گھرانے کرتے رہتے ہیں ہمیشہ شکایتیں کرتے رہتے ہیں ہمیشہ روتے رہتے ہیں ارے اللہ نے ہم کو یہ نہیں دیا ارے اللہ نے تو ہمارے ساتھ میں ویسا ہی کیا ارے ہمارا یہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے دیکھو 나 ہمارے ساتھی جیسا کیوں ہوتا ہوں گا یہ سب اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کرنے والی باتیں اور اس کی ناشکری ہیں ایک چلی ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے آج ہم لوگ جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں ہم نے نعمتوں کا ڈیفینیشن ہی نہیں سمجھا ہم لوگ نعمتیں کسے سمجھتے ہیں جس کے پاس میں بینگ بیلنس ہو وہ نعمتیں ہیں پیسہ ہو وہ نعمتیں ہیں بنگلا ہو وہ نعمتیں ہیں حویلی ہو وہ نعمتیں ہیں گاڑیاں ہو وہ نعمتیں ہیں ہم نے ان کو نعمتیں سمجھا ہے حالانکہ حقیقی نعمتیں وہ ہیں جو اللہ تعالی نے ہم کو ایمان عطا کیا یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے پھر اللہ تعالی نے اگر ہم کو عبادتوں کی توفیق عطا کی نماز کی توفیق عطا کی اس کے آگے جھکنے والا بنایا دعا مانگنے والا بنایا یہ اس کی سب سے بڑی نعمت ہے پھر اللہ تعالی نے ہم کو سکون والی زندگی دی بھلے ہی ہم کروڑ پتی نہ ہو ہمارے پاس میں ہماری ضرورت کے مطابق ہم روز کماتے ہو ہماری جو ضروریات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پورا کر رہا ہے ہم اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کے ساتھ میں اتمنان سے ہے سکون سے ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اللہ کی ناشکری کب پیدا ہوتی ہے جب انسان کے اندر لالچ آ جاتا ہے اور جو اللہ نے دیا ہے انسان اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر آدھا کرنے کی بجائے اور زیادہ دنیا کی لالچ کرتا ہے حالانکہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بڑے بڑے بنگلے آتا کیے ہم جن کی گاڑیاں دیکھ کر اور جن کا پیسہ دیکھ کر آج لوگوں کے موہ میں پانی آتا ہے کہ اپنے پاس ایسے بنگلے نہیں ہیں اپنے پاس ایسی گاڑیاں نہیں ہیں آپ ان کے پریشانیوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے ایسے لوگوں کو رات رات بر نیندے نہیں ہیں پریشان ہے وہ ارے اللہ نے ہم کو کم سے کم نیند کی گولی سے محفوظ رکھا اور نعمت کیا چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہم لوگ جو بڑے بڑے بنگلوں کو دیکھ کر ہویلیوں کو دیکھ کر گاڑیوں کو دیکھ کر اور لوگوں کے کپڑوں کو دیکھ کر اپنے موہ میں پانی لاکر یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے ان بنگلوں میں کئیسی آگ لگی ہوئی ہے کئیسی دشمنیوں کے بیچ پنکتے ہیں کئیسے لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہوتے ہیں اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں آپ لوگوں نے وہ کیس کے بارے میں تو پڑا ہی ہوگا کہ شینہ بورا وہ جو لڑکی کو اس کی خود سگی ماں نے جس نے نو مہینے تک پیٹ میں پالا تھا اس نے زندہ جلا دیا تھا وہ عورت کون تھی وہ کوئی کسی چوراہ پہ بھیگ مانگنے والی بھکارن نہیں تھی وہ کوئی لوگوں کے گھروں میں برتن ماجنے والی کاموالی بائی نہیں تھی وہ کوئی غریب عورت نہیں تھی جو گھر میں وہ رہتی تھی وہ گھر دھائی سو کروڑ روپیوں کا تھا اور جو کمپنی کی وہ ڈائریکٹر تھی وہ کمپنی کا ٹوٹل جو اس کا مارکٹ ویلیو تھا وہ دو ہزار کروڑ روپیوں سے زیادہ تھا اتنی بڑی عورت جس کے پاس میں نہ دنیا کی کمی نہ گاڑیوں کی کمی اور چار مردوں سے اس سے پہلے وہ شادی کر چکی تھی اور جو اس کا آبھی مرد تھا جن لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے یہ اس کا پانچوہ مرد تھا لیکن وہ عورت نے دنیا ہونے کے باوجود سب کچھ ہونے کے باوجود اپنی سگی بیٹی کو زندہ جنگل میں لے جا کر جلا دیا کس لیے صرف دنیا کے حرص کے لیے دنیا کی حوث کے لیے اور پیسے کے لیے حالانکہ already اس کے پاس دو ہزار کروڑ روپیوں کی پونجی تھی لیکن لالچ کی وجہ سے اپنی ہی بیٹی کو تو یہ ہم لوگوں کو جو بنگلے جو حویلیا نظر آتی ہے بھلے ہی ان کے پاس پیسہ رہنے دو ان کی زندگیوں میں سکون آپ کو نہیں ملے گا ارے ہم کم سے کم پترے کے گھر میں ہیں ہمارے گھر میں سکون تو ہے ارے ہم کم سے کم دو سو روپیے کماتے ہیں لیکن نماز کے لیے ٹائم تو ہے ورنہ ایسے بھی مسلمان دیکھنے ملے ہیں جن کو لاکھوں اور کروڑوں کے اعتبار سے اللہ دنیا کی دولتیں دے رہا ہے سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے لیکن اتنے ناشکرے ہیں کہ اس اللہ کا شکر عدا کرنا تو دور ان کے پاس میں جمعہ کی نماز کے لیے بھی وقت نہیں ہوتا ہے پانچ وقت کی نماز تو دور کی بات ہے تو کم سے کم اللہ نے دنیا کا دلیل کتہ تو ہم کو نہیں بنایا اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا مردار ہے اور اس کے پیچھے بھاگنے والے اس کے واسطے نمازیں چھوڑنے والے اس کے واسطے لیڈروں کی چاپلوسی کرنے والے اس کے واسطے اپنے دین کا نقصان کرنے والے ان کی مثال کتے کے جیسی ہے یہ دنیا مردار ہے از دنیا جیفتن وطالی روحہ کلاب یہ حدیث میں جملے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کم سے کم ہم کو ایسا تو نہیں بنایا بلکہ اللہ نے سکون دیا نمازی بنایا بلے ہی ہماری آمدنی کم ہو اصل میں روزی کی برکت وہ پیسے زیادہ اور کم ہونے کو نہیں کہتے ہیں بلکہ روزی کی برکت یہ ہوتی ہے کہ آپ جو کما رہے ہیں اس میں آپ کی زندگی سکون اتمنان سے گزرنا چاہیے بلے ہی آپ کم سے کم روزی کماؤ تو اس کے لئے میرے محترم مدرگو ہم نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا بھی اللہ کا شکر آدھا کرے ہم اس کی برابری نہیں کر سکتے اللہ نے ہم کو کئیسی کئیسی نعمتیں دی ہے اگر ہم اپنے جسم پر ہی غور و فکر کرے تو ہم اللہ کی ایک ایک نعمت پر اگر غور کریں گے تو ہم کو دن نہیں ہفتے نہیں مہینوں نکل جائیں گے ہم اس نعمت ایک نعمت کے اوپر غور و فکر نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہم کو وہ کتنی بڑی نعمت دی ہے کبھی موقع ملا فرصت ملی کسی دوا خانے کا ہم نے راؤنڈ مار کر آنا چاہیے ہم کو وہاں پر پیشنڈ ملیں گے ایسے ایسے لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں جو خود سے پیشاب نہیں کر سکتے ان کے پیشاب کے بازو میں نلی ڈالنا پڑتی ہے اور وہ نلی کے ذریعے سے دن میں سے تین سے چار مرتبہ پیشاب نکالنا پڑتا ہے ایسے ایسے لوگ ملیں گے جو پاخانہ نہیں کر سکتے نلی کے ذریعے سے ان کے پاخانے نکالنا پڑتے ہیں تو اللہ نے ہم کو کم سے کم ایسی نعمتیں دی ہے اور ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے کہ جب دل میں آیا ہم پیشاب پاخانہ تو کر سکتے ہیں جب دل میں آیا کھاپی تو سکتے ہیں لوگوں کے پاس دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں ان کے پاس میں بھوک نہیں ہے اور کم سے کم ہم تین تائم اللہ کی نعمتیں الحمدللہ ہا رہے ہیں اور اللہ ہم کو دے رہا ہے تو ہم نے یہ نعمتوں پر اللہ کا شکر آدھا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو کئی تھی کئی تھی نعمتیں آتا کی ہے صرف پیسہ آجانا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے بنگلوں کا ہویلیوں کا کاروں کا آجانا آج ہم نے انہی کو نعمت سمجھا ہے اور جو نعمتیں اللہ نے ہم کو سکون چین اتمنان والی دی ہے اس کو ہم نعمت ہی نہیں سمجھ رہے ہیں اور میں نے دیکھا ہوں جو لوگ ان چیزوں کو نعمت نہیں سمجھ کر اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں پھر اللہ ایسوں کو شگر میں بی پی میں ہائیپر ٹینشن میں آئیٹی بیماریوں میں مختلع کر رہا ہے کہ جا بابا اب تو خالی دوا خانوں کے چکر لگا ہم نے تجھے سکون دیئے زندگی میں اتمنان دیئے تو نے ہماری نعمتوں کے شکر نہیں کیا تو اس کے لئے میرے محترم مدروقوں ہم لوگوں نے ہر حال میں اللہ کا شکر آدھا کرنا چاہیے یہ جو ہمارے معاشرے میں ناشکری کا مزاج پیدا ہو چکا ہے اس سے بہت ڈر لگتا ہے مجھے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے کہیں ناراض ہو کر اللہ وہ بھی ہم سے نہ چھین لے اس سے پہلے وہ وقت آنے سے پہلے ہم اللہ کا ہر حال میں شکر آدھا کرے اور اللہ کا شکر آدھا کرنے کا سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ کہ ہم پانچوں وقت کی نمازوں کی پابندی کرے جب ہمارے سر سجدوں میں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوگے اور ہم سبحانہ ربی الاعلا اس میں کہیں گے یہی ہمارا اللہ کا شکر آدھا کرنا ہے اور پھر ہر نعمت جب ہم اسے استعمال کر رہے ہیں ہم اس میں بسم اللہ کہے اس کے ختم ہونے پر الحمدللہ کہے یہ چیزیں جب ہمارے زندگیوں میں آئیں گی تو پھر آپ دیکھو اللہ تبارک و تعالی ان نعمتوں میں اور کیسے بڑھوتری عطا فرماتے ہیں اس کے لئے میرے محترم مدروں کو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں اور ان نعمتوں پر شکر آدھا کرنے والا بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ